اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آج کی وڈیو میں مومنین و مومنات کی خدمت میں رمضان کریم کی تیسرے دن کی نماز کا طریقہ اور رمضان مبارک کی تیسرے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا رمضان مبارک کی جو تیسرے دن کی نماز ہے یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جو آپ کو غفلت کی نیند سے جگا کر بیدار کریں یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جو آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے والی ہے اس نماز کا بے انتہا سواب بیان کیا گیا ہے کہ جو آپ کو بیدار کریں آپ کو گناہوں سے آزاد کریں اور غفلت کی نیند سے جگا اس نماز کا طریقہ اکار کیا ہے کہ جو رمضان مبارک کی تیسرے دن میں پڑھی جائے گی اس کا طریقہ اکار یہ ہے کہ یہ دس رکت نماز ہے جو مثل نماز فجر کی طریقے سے آپ نے دو دو رکت کر کے کل دس رکت نماز پڑھنی ہے اور اس نماز کی ہر رکت میں آپ نے کیا کرنا ہے سورہ الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص کل ہوا اللہ آہد کی تلاوت کرنی ہے کل دس رکت نماز اور ہر رکت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص کل ہوا اللہ آہد کی تلاوت کرنی ہے اور یہ مختصر درین نماز آپ کو بیدار کرنے والی ہے آپ کے ذہن کو تیز کرنے والی ہے اور اس کے بعد نمزان مبارک کے تیسرے دن کی دعا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں وہ دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزکنی فیہ الزہنہ وطنبیع وبا ادنی فیہ من السفاہت وطنبیع وجعل نصیبا من کل خیر تنزلو فیہ بے جودکا یا اجود الاجودین ترجمہ اے اللہ اس مہینے میں میری لئے ذہانت اور بیداری عطا کر اور بے اقلی اور غلطیوں کو لغزشوں کو مجھ سے دور کر دے بار الہا اس مہینے میں جو بھی تُو نے نیکیاں اور اچھائیاں نازل کی ہیں ان میں میرا حصہ مقرر کر دے بار الہا اس مہینے میں مجھ پر اس طرح سے کرم کر جس طرح سے تُو کریم ہے امید کرتی ہوں کہ مومنین و مومنات رمضان مبارک کی تیسرے دن کی اس دس رکت نماز اور دعا کو لازمان پڑھیں گے کیونکہ فقط یہ دس رکت نماز آپ کو بیدار کرے گی آپ کے ذہن کو سہین بنائے گی اور خداوند عالم کے کرم اور جود و سخہ سے آپ فیضیاب ہوں گے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمل